حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 382